اسلام علیکم ناظرین ڈاکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے پاکستان کو بنی چھتر سال ہو گئے اب اس چھتر سال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور جو بھی اس کے اس وقت مسائل ہیں جو پریشانی ہیں جو بہران ہیں جو تباہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں کوئی کہتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے کوئی کہتا ہے کہ جی عدالتیں ذمہ دار ہیں کوئی کہتا ہے جی پولٹیشنز کمران ذمہ دار ہیں کوئی کہتا ہے اس ملک کے بیروکریٹ ذمہ دار ہیں کوئی کہتا ہے اس ملک کی عوام ذمہ دار ہیں بظاہر تو اس ملک کی تباہی میں سب کا تھوڑا تھوڑا حصہ موجود ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ بری الزمہ انکلوڈنگ عوام اس ملک کی عوام نہیں کہہ سکتے لیکن باہر جو سب سے بڑی طاقت ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اختیارات کی طاقت تو سب سے بڑی حکمرانوں کے پاس ہے ایکزیکٹیو آئین کا ارٹیکل نائنٹی سیوہ لیکن فیصلے کا اختیار جو ہے وہ عدالت کو دیا گیا ہے پاکستان میں آفاج پاکستان ایک طاقت ہے جو کہ دنیا میں اتنی بڑی طاقت نہیں مانی جاتی ہے جیو پروڈیکل پوزیشن اور پاکستان کی حالات کی بنیاد پر یہاں آفاج پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے حالانکہ آئینی طور پر وہ ایک ڈیپینڈنٹ ادار ہے وزیراعظم کے انڈر میں آتا ہے یہ صدر کے انڈر میں آتا ہے لیکن اسی طرح سے الیکشن کمیشن بھی ذمہ دار ہے لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عدلیہ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بات کسی کو اختیار دیا ہے تو قاضی کو دیا ہے کہ وہ اس کو ٹانگ سکتا ہے مار سکتا ہے اور وہ اگر فیصلہ کرے کہ میں نے مارنا ہے تو وہ قانونی مارنا ہوا کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا پولس مار دے اور فوج مار دے کوئی بھی مار دے کسی انسان کی زندگی لے لے فوراں سوال اٹھتا ہے کہ یہ آپ کا اختیار نہیں تھا میں ایک نارمل کنڈیشن کی بات کروں لیکن اگر عدالت کسی کو فانسی دیتی ہے تو وہ کہا جاتا ہے وہ قانونی اور کہا بھی جاتا ہے کہ آپ کو مارنے کا اختیار نہیں تھا بلکہ آپ عدالت کو دیں عدالت فیصلہ کرے گی اس کے خلاف جو بھی ہے اور عدالت میں فانسی کی سزائیں موجود ہیں یہ چند باتیں میں نے اس لیے کہ یہ ہیں کہ چھتر سال میں ہم نے وہ چیز نہیں دیکھا جو اب دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہے جو آج سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا حالانکہ اس وقت ایک موجودہ نگرہ حکومت ہے اس کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے کام کو دیکھ کر پاکستان کی عوام بزنس کمیونٹی پاکستان سے محبت کرنے والے پولٹیشنز پولٹیکل لوگ ورکر وہ سب خوش ہیں اب جیسے اس ملک میں معاشی سرمایہ کاری کی بات ہوئی گرین سبز انقلاب کی بات تھی اور پھر ذریعی طور پر ففٹی بلین ڈالر کی انویسمنٹ کی بات ہوئی ٹھیک ہے یہ ویژن فوج کا ہے فوج اس کو کر رہی ہے اس سے پہلے کی فوج نہیں کر سکی فوج تو تھی لیکن وہ اسکری خیادت جو پہلے تھی ایک دفعہ پرویز مشرف کے دور پر یہ شروع ہوا ہے تساب بھی شروع ہوا کام بھی شروع ہوا لیکن پرویز مشرف صاحب مسلحت کا شکار ہو گئے سیاسی مسلحت کا شکار ہو گئے سیاستدانوں کو اپنے کے لئے صدر بن گئے چنانچہ کامپرومائز کرنے پڑے اور پھر وہ سارا اعتصاب ختم وہ سارے ترقیات ہوئی ہیں ترقی ان کے دور میں لیکن رکاوٹیں آئیں اور پھر ختم آج جنرل آسم منیر ہیں یہی جنرل آسم منیر سولہ مہینے شہباز شریف کے حکومت کے ساتھ تھے لیکن یہ جو کام ہو رہے ہیں جو میں جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ بہت بڑا کام تھا جو کہ نگرہ حکومت نے چند مہینوں میں شروع کر دیا جناب اپیکس کمیٹی نے ایکشن لے لیا پورے صوبوں کے چیف سیکٹریز چیف منسٹر انٹیریم منسٹر پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے پاکستان کے عسکری قیادت وزیر اعظم سب مل کے فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ سولہ مہینے میں کیوں نہیں آیا سولہ مہینے میں نہ ہم نے اسمنگلروں کے خلاف کارروائی دیکھی نہ ہم نے ڈاکوں کے خلاف کارروائی دیکھی نہ ہم نے ڈرگ مافیاز کے خلاف کارروائی دیکھی نہ سونہ مافیاز کے خلاف دیکھی نہ ڈالرز مافیاز کے خلاف دیکھی نہ ہم نے اسمنگلروں کے خلاف کارروائی دیکھی نہ ہم نے لینڈ مافیاز کے خلاف کارروائی دیکھی نہ ہم نے وارٹر ٹینکر کے خلاف کاروے دے گی ہم نے تو نہیں دیکھی سولہ مہینے میں کیا ہم تو چھتر سال میں نہیں دیکھ رہے ہیں قریب ترین حکومت سولہ مہینے کی تھی اور اس میں اس لئے کوٹ کر رہے ہیں کہ جنرل آسم منیر اور ان کی ٹیم عمران خان کے ساتھ نہیں تھی جنرل آسم منیر اور ان کی ٹیم شہباز شریف اتادی حکومت میں تھی اس لئے ہم پوچھ رہے ہیں کہ اگر فوج آج یہ عمل کر رہی ہے یہ ایکشن لے رہی ہے ان کی سپورٹ سے ایکشن ہو رہا ہے تو کیا بجوات تھی کہ گیارہ سیاسی جماعتوں نے اس کو کام نہیں کیا اس دور میں فوجی عمل نہیں کر سکی واضح ہے صاف ہے کہ گیارہ سیاسی جماعتوں نے اس قسم کے عمل کو کرنے نہیں دیا اس قسم کے عمل کو کرنے نہیں دیا مثلا انہوں نے اسمنگلوروں کے خلاف کاروائی نہیں کرنے دی انہوں نے ڈالرز مافیا کے خلاف کاروائی نہیں کرنے دی انہوں نے ہنڈی حوالہ کے خلاف کاروائی نہیں کرنے دی انہوں نے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی نہیں کرنے دی انہوں نے لینڈ مافیا ڈرگ مافیا سونا مافیا ٹینکر مافیا نہیں کرنے دی وہ چاہتی ہوگی اس وقت بھی چاہتی ہوگی کیا چاہتی تھی لیکن گیارہ سیاسی جماعتوں کی تعدل حکومت شہباز شریف کی انہوں نے اجازت سولہ مہینے میں نہیں دی چنانچہ نہیں ہوا اور اس نگرہ حکومت نے فوراں اجازت دی اور ایکشن شروع ہو گیا فوج وہاں بھی ہے فوج یہاں بھی ہے وہی فوج ہے وہی عسکری خیادت ہے وہی ٹیم ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس سولہ مہینوں کی حکومت میں ان مافیاز کی سرپرستی سیاستدان کرتے ہیں اور وہ مافیاز ان کی سرپرستی کرتے ہیں بڑی ڈیٹیل ہے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح اپنے موثنوں مفادات والوں اور جو ان کو پالتے ہیں پوستے ہیں ان کے الیکشن کا خرچ برداشت کرتے ہیں ان کے گھر کا خرچ برداشت کرتے ہیں ان کو پارٹنر بناتے ہیں ان کو عرب و روپے دیتے ہیں دنیا میں گھماتے ہیں ان مافیاز کو یہ حکمران کیسے ان کے خلاف ایکشن بلیک میل شروع ہو جائیں گے تو اس لیے اس دور میں نہیں ہوا اور یہ جو کیر ٹیکر آئی ہے ان کا مافیاز سے کوئی تعلق نہیں ہے چنانچہ ان کو کیا غرض مافیاز کے خلاف ایکشن ہو کسی بھی مافیاز کے خلاف ہو انہوں نے ان سے کچھ لینا دینا تو تھا نہیں اور نہ لیا ہے تو اس لیے ڈر اور خوف بھی نہیں ہے اس لیے بلیک میل بھی نہیں ہو رہے ہیں فرض سمجھنے ہی کوشش کیجئے آج ایک بڑی امپورٹنٹ میٹی ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت ضروری تھا پاکستان کے اندر جو غیر ملکی تاریخ وطن ہے یعنی غیر ملکی غیر قانونی طور پر بسے میں ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں اور یہ اس ملک میں crime and corruption کیز کے ذمہ دار ہیں آپ نے افغان مہاجرین اور بھی جو لوگ غیر قانونی طور پر ہیں مکمل طور پر غیر ملکی کہا گیا ہے اس میں صرف افغان مہاجرین نہیں ہے لیکن افغان مہاجرین بھی ہے افغان مہاجرین آئے آپ نے ویلکم کیا چلنجی افغان مہاجرین کو ہمارے پولیٹیشنز نے اپنا ووٹر بنانے کے لیے آپ کے نادرہ میں پریشر ڈال کے ان کی ان کے آئی ڈی کارڈ بنوا دیئے ان کو زمینے آن خریدوا دیئے ان کو کاروبار کروا دیا اور ان کو جو ہے وہ پاسپورٹ دلوا دیا اور یہ ملک سے باہر جا کے انہوں نے crime کیا پاکستان کا پاسپورٹ سامنے آیا نادرہ کا آئی ڈی کارڈ آیا لوگوں نے کہا پاکستان نے دہشت گردی کیا ایسے کئی جگہ پکڑے گئے ہیں پاکستان کی ایجنسی پاکستان کے ایف آئی اے امیگریشن ڈیپارٹمنٹ پولیس اور یہ جو لوگ ہیں نادرہ اور پاسپورٹ والے یہ سب ملکے کر رہے تھے کام ان کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں تھی ان کو پیسوں سے محبت تھی اور انہوں نے پیسے کمائے ہیں اور افغانیوں نے غیر قانونی طور پر پاکستان کے ہر شائر میں گھومتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کارڈ ہوتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ڈرگز لائے کلشن کوف لائے اس ملک کے اندر ہر قسم کی خورفات اور گند انہوں نے پیدا کی ان کی آمد سے میں ان مہاجروں کی بات نہیں کر رہا جو بچارے نقل مکانی کر کے آئے اور رکے ہوئے ہیں ایسے ہوتے ہیں دنیا بر میں مہاجرین ہیں ہم نے بھی ان مہاجرین کو اسی بنیاد پر رکھا لیکن ان مہاجرینوں میں سے بہت سے مہاجرین جو افغان مہاجرین ہیں انہوں نے آ کر غیر قانونی طور پر اس ملک میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں میں اسٹالیا اس وقت اہم ترین اسپنگلر افغانی ہیں اس وقت ڈرگ مافیا کے اہم ترین لوگ افغانی ہیں اس وقت ہنڈی حوالہ اور زمینوں پر قبضہ اور دہشتگردی میں جو سولت کاری کر رہے ہیں وہ افغانی ہیں اور ان کو اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے دائش ہے اور دوسرے لوگ جب اس ملک میں آتے ہیں ان کو پناہ کیسے ملتی ہے یہی لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں غیر قانونی طور پر غیر ملکی ہیں ان کو پناہ دیتے ہیں اور ہمارے لوگ ان پر نظر نہیں ڈال سکتے تو گویا یہ جو ملک میں دہشتگردی ہو رہی ہے اس ملک میں ڈرگز مافیاز انٹر ہو گئی ہے بڑے بڑے مافیاز انٹر ہو گئے ہیں سمنگلنگ ہو رہی ہے بڑے بڑے سمنگلنگ ہو رہی ہے اور اس سمنگلنگ میں چاہے وہ آئل کی سمنگلنگ ہو سونے کی سمنگلنگ ہو فورٹس کی سمنگلنگ ہو یا آپ کے ڈالرز کی سمنگلنگ ہو ان میں سب میں انوالو ہیں اور یہ پہلی دفعہ کسی جنرل نے بات کہی کہ جو لوگ اس سمنگلنگ میں انوالو ہوگا ان کا کوٹ مارشل ہوگا اور یہ ایکسپٹ کیا گیا کہ بغیر فورسز کے جو بارڈرز پہ کڑی ہیں ان کے بغیر سمنگلنگ نہیں ہو سکتی چنانچہ یہ بات آج سے پہلے کسی جنرل نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا ایکسپٹ کیا اور آرڈر بھی کر دیا کہ ایکشن کرو یہ ایک بڑی بات اب ان مافیاز کے جوڈیشری میں بیٹے ہوئے جو ججز ہیں اس پہ کون ایکشن کرے گا آپ چیف جسٹس ساقین جسٹس سیر آپ کے جو آئے ہیں قاضی فائز اس ان سے امید ہے اس قوم کو کہ اپنے اندر موجود مافیاز کرپٹ لوگ جن کے ثبوت موجود ہیں ان کے لنگ گردوں سے بھی ہیں ان کے ان کے ریفرنسز موجود ہیں تو چیف صاحب آپ کی ذمہ داری بھی ہے نا قاضی فائز اس صاحب کہ آپ عدالتوں کے اندر سے اور سپریم کورٹ کے اندر سے ان گند کو جنہوں نے اس ملک کو تباہ کرنے میں اہم کردار عدی کی ان کے خلاف کاروائی کریں اور آپ کے پاس سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم موجود ہے آپ اجازت دیں آپ اعلان کریں کیونکہ لوگ ڈڑھتے تھے بندیال کے زمانے میں ریفرنسز دائل ہوئی کچھ نہیں ہوا لوگ ڈڑھتے تھے کہ ہم انہیں دائل کریں گے ہم پاس جائیں گے آپ اعلان کریں کہ کسی بھی جج کے کاروائی ہو اور پاکستان کی اسٹری میں پہلی دفعہ ججز کا اعتصاب ہوتا وہ نظر آئے یہ بڑی بات ہوگی اب آئے کہ اس اپیکس کمیٹی میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں بڑے فیصلے ہوئے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں ذرا آپ سن لیں اور یہ چیزیں بڑی امیدیں تھیں لوگوں کو الیکٹیڈ حکومت سے کہتے ہیں الیکٹیڈ حکومت ہے الیکٹیڈ حکومت کیا کرتی ہے اس سے اچھی نگرا حکومت ہم الیکٹیڈ حکومت کا رونا روتے ہیں الیکٹیڈ حکومت نے اس ملک کو کیا دیا مثلا یہ سارے مافیاز اسی الیکٹیڈ حکومت کی سرپرستی میں تو بیٹھے رہتے آئیے اب جناب صورتحال یہ چیزیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ سن لیں کیا کیا چیزیں اپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکی شہریوں کو 31 اکٹوبر 2023 تک پاکستان چھوڑنے کا حکوم نہیں تو اگر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی گرفتاری اور جبری ملک بدری کو یقینی بنائیں گے یہ آج سے پہلے نہیں ہوا جو کہ اب کیا جا رہا ہے دس اکٹوبر 2023 سے پاکستان افغان بارڈر سے نقل و حرکت کمپوٹرائی شناختی کارٹ ای تذکیرہ پر ہوگی جبکہ فسٹ نومبر 2023 سے نقل و حرکت کی اجازت صرف پاسپورٹ پر دی جائے گی ویزا پر دی جائے گی کتنا اہم کام ہوا ہے دیگر تمام قسم کی دستویزات جو دی تھی ان سیاسی جماعتوں نے اور دوسرے لوگوں نے وہ غیر محصر ہو جائیں گی فسٹ نومبر 2023 سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے کاروبار جائدادیں ضبط کر لی جائیں گی اور غیر قانونی کاروبار کرنے والوں ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اہم بات فسٹ نومبر 2023 کے بعد پاکستان نمکیم غیر قانونی غیر ملکیوں کو رائش فرام کرنے یا سہولت فرام کرنے والے کسی بھی پاکستانی شہری یا کمپنی کے خلاف شناختی کارٹ کے حاصل حامل لوگوں اور ان کی جالی خاغذات پر بنی غیر قانونی جائداد کو ضبط کرنا ہوگا نادرہ کو ادایت کی گئی وہ تمام جالی شناختی کارٹ کی منسوخی فوری یقینی بنائے اور تصدیق کرے اور اس کے سلسلے میں مزید ان کو کوئی ڈین ای ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ کریں ویب پورٹل اور یو اے این ایلپ لائن پر پاکستان نموقین غیر ملکی افراد کی غیر قانونی رائش یا کاروبار کرنے والے کے بارے میں معلومات فرام کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں جو بھی شہری حکومت سے تعین کرے گا غیر قانونی سرگرمی میں بشمول زخیرہ اندوزی سامان یا کرنسی کی سپنگلنگ حوالہ انڈی اور بجلی کے خلاف سخت ایکشن پہلے سی لیے جا رہے ہیں جو مزید سخت کر دیے گئے ہیں ان جرائیم میں ملوث افراد کے خلاف کسی بھی قسم کی ریایت نہیں بڑھتی جائے جائے گی جوائنٹ چیک پورٹس کا قیام عمل میں لائے جائے جن کو کسٹم پاؤزر دی جائے گی ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے بنیادی خودنوش کی نقل و کمل کو چیک کیا جائے گا جس سے سمنگلنگ میں کمی آئے گی اور جو حکومتی اہلکار ریاستی اہلکار اس میں حامل ہوگا اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور اس سلسلے میں جو بھی شہری حکومت منشیات کی روکتام کے لیے نیشنل کاؤنٹر نارکو ٹکس کنٹرول سینٹر قیم کیا جائے گا یہ سینٹر منشیات کی روکتام میں کوشش ہو کے آمانگی اور انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ان کے دلیہ سے تعلق ہو اداروں سے سیاست سے ان کے خلاف ایسی سخت کاروائی کی جائے گی کہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا طاقت کے استعمال کا صرف ریاست کا ہے کسی نے طاقت کا استعمال کیا تو ان سے سخت ہی سے نہیں مٹا جائے گا پاکستان میں کسی سیاسی مسلح گروہ کی اجازت نہیں ہے اسلام امن کا دین اس لئے اقلیت کو بھی جو اسلام دیتا ہے سپورٹ دی جائے گی ملک میں قائم تنظیم پر امن اور محذب طریقے سے اپنے جائز مطالبات حاصل کریں غلط طریقے سے آئیں تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی پروپیگنڈا کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا اور تمام قانون کرنے والے اداروں کو حکم دیا کیا ہے کہ ان نظم و ضبط کو قائم رکھتے ہوئے قانون کی بالدستی کو یقین منائیں اور اپنے آداف کو حاصل کریں اور یہ جو آپ کا پیکس کمیٹی میں فیصلے ہوئے ہیں یہ نگرہ حکومت میں یہ جنرل آسم منیر اور ان کی ٹیم نہیں کر سکی چھتر سال میں یہ نہیں کر سکے پالتے رہے اور کئی سیاسی جماعتیں جو ہیں بلوچستان میں کے پی کے میں ان کو ناجائز طریقے سے بسا کر غیر ملکی غیر قانونیوں کو اپنے ووڈ بینک پکے گئے اپنے پیسے پکے گئے اور اب ان کے خلاف سخت کارروائی ہو رہی ہے یہ ہے فرق کہ جب کہا جاتا ہے کہ سیاسی جماعتیں کیوں نہیں مافیاز اسمنگلروں ہنڈی حوالہ کرپ لوگوں کے خلاف کارروائی کرتی ہیں اس لیے کہ ان کی اندر ہی بسے میں ہیں یہ سارے لوگ ان کے عوضے ہیں ان کے بڑے عوضے پارٹی کے عوضے بھی ان کے پاس ہیں حکومت ہوتے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہوتے ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کو پالتے ہیں تو بتائیے سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف کیسے ایکشن لے سکتے بھوکدانش عادی اللہ حافظ موسیقی